اسلام علیکم معزز ناظرین سلطان مسود تک کیسے پہنچیں گے بالا خاتوں نے اس وقت کس مشکل سے گزر رہی ہیں اور کوسس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوسس کی جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ماری کے کہنے پر ترگت علب کوسس کو بچانے کیلئے نکلیں گے اور بعض از یہ عثمان بے اور ان کے سپاہیوں کو بھی بچائیں گے اس دوران کوسس کو عثمان بے کا ساب دینے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں بچے گا اور یہی وجہ ہوگی کہ تاریخ کے مطابق بھی کوسس محال اور ترگت علب انگول کا قلعہ فتح کریں گے یاد رہے دوستو اس وقت تک کوسس مسلمان ہو چکا ہوگا اب جیسا کہ کوسس عثمان بے کا ساتھی ہو گیا سو محمد بوزداخ نے سیریز کے دشمنوں میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دی اور گہاتو کو دوبارہ سیریز میں نمدار کروایا اب بات کرتے ہیں بالا خاتون کی جن کے ہاں علا دین پاشا کی آمد متوقع ہے سو ناظرین اس وقت بالا خاتون نہایت مشکل میں نظر آ رہی ہیں اور اگر بات کی جائے ملہن خاتون کی تو ان سمیت ماری بھی اس وقت کوسس کو بچانے میں ترگت کے ساتھ ہوں گی اسمان بے اور ان کے ساتھی جب بچا لیا جائیں گے تو وہ کونیا کی طرف روانہ ہوں گے اور اس وقت سے پہلے وزیر عالم شاہ کونیا میں پہنچ چکا ہوگا اس وقت وزیر سلطان مسعود پر حملہ کرے گا پر اس سے پہلے وزیر عالم شاہ کی طرف سے ایک چال دیکھنے کو ملے گی اور وہ یہ ہوگی کہ وہ گندوز بے تک پہغام پہنچائے گا کہ اسمان بے سلطان مسعود کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور این اس وقت جب وزیر سلطان پر وار کر کے پیچھے مڑے گا تو گندوز بے وہاں پہنچیں گے اور ایسا معلوم ہوگا کہ اسمان بے نے سلطان مسعود پر حملہ کیا اور اس طرح گندوز علپ اسمان بے پر تلوار سے حملہ کریں گے ان سب کے بعد ایک ہی شخص اسمان بے کو بچا سکتے ہیں اور وہ ہیں شیخ اہدیبالی آپ کو ہمارے تجزیعے کے بارے کیا خیال ہے کمنٹ ضرور کریں اور ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب لازمی کیا کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ